آتھ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں گزشتہ سال تقریباً آٹھ سو مویشی شدید برفباری کے بعد فاغہ کشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے اس طرح کے واقعات سے بچھنے کے لئے ہیل کاؤنسل نے چنگ تھانگ علاقے میں فیڈ اور چارے کا کافی زکھیرہ رکھا فیڈ اور چارے کے تقریباً بائی سٹرک چنگ تھانگ کے علاقے میں بھیجے گئے ہیں ہیل کاؤنسل ایگزیکیٹو کاؤنسل فارس شیپ اینیمل ہیزبنڈری تاشی نمگیال یاگزی نے نیوزیٹین کے ساتھ خصوصی بات چیت کی انہوں نے کہا کہ خانہ بدوشو میں خوراک اور چارہ تقسیم کیا گیا کمپیئر ٹو لاسٹ ہیئر اس سال جو چنگ تھانگ نے سنو فل مطلب کام گی رہا ہے لاسٹ ہیئر سے تو ہم نے کافی جو یہ لائب سٹوک کو لے کر ہم پہلے سٹوک کرتے ہیں فیڈ اور فوڈر کو لے کر ہم نے اس بار چوبیس نومبر کو کم سے کم ہم نے بائیس ٹاک پورے چنگ تھانگ ریجن کو دونوں سب ڈیویجن کو الگ الگ سینٹر سے ہر جگہ سینٹروں میں ہم نے بھیجا ہے تو اس کو ڈسٹیبیٹ بھی ہم نے کل جنوری اور ڈیسمبر میں پورا کیے تھے تو ہم نے ابھی بھی تھوڑا سا ریزاب کر کے یہاں پہ رکھا ہے جو بھی اور دو تین جگہ پہ اس طرح مطلب وہ موٹرٹی ہو جاتا ہے ہمارا جو لاسٹیئر کا ایکسپیرینس ہے کازکر تیگہ زون سائیڈ میں جو کرزوک سائیڈ میں ہیں تو وہاں پہ کافی موٹرٹی ہوا اسی طرح انگکون میں ہوا تھا تو ہم نے بھی لاسٹیئر اسی طرح جہاں پہ موٹرٹی زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم جو کرائسیز ہوتا ہے جو سنو فل زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم ہم بیشتے ہیں تو اسی طرح ہم نے تھوڑا سا ابھی بھی ہمارے پاس کم سکم پانچ سو یا چھ سو کاؤنٹل کی آس پاس ابھی رکھا ہے پانچ ہزار کاؤنٹل ہم نے پورا دونوں سب ڈیویزن میں بیجا ہے وڑا دی سر یہ جب بھی سنو فل ہوتا ہے تو جو لاسٹو کا موٹرلٹی کافی زیادہ جیسے آپ نے بتایا اس سال بھی کچھ ایسے حادثہ ہے جی اس بار بھی مطلب تھوڑا بہت ہوا تھا لیکن لاسٹیئر کی جیسا تو نہیں ہوا کیونکہ لاسٹیئر میں جو انکوں اور اس تیگا زون سائیڈ میں کافی لگ بگ آٹھ سو کی آس پاس مطلب جو چھوٹے مطلب جو شیپس ہو یا گھوڑس ہو وہ مطلب موٹرلٹی ہوا تھا کیونکہ وہ ٹھانٹ ہوئے تھے اسی طرح بہت براب وہاں پہ گی رہا تھا تو اس طرح کی مطلب موٹرلٹی اس بار نہیں ہوا ہے ہمیں ابھی تک میسیج نہیں آیا ہم نے ہر مطلب روز اس کو ہم پورے سپروائز